پاکستانی ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی پاکستان نے ایک بار پھر بڑے پن اور جذبہ خیر سگالی کا عملی ثبوت دیتے ہوئے امن کی جانب ایک اور قدم اٹھایا ہے پاکستان کے اس اقدام کو بننگوامی میڈیا میں پذیرائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کا جھوٹ کا بیوپار ناکام ہو چکا ہے ڈی جی آئیس پی آر کے مقابلے میں بھارتی فوج کے تین ترجمان مل کر بھی عوام کو تو کیا میڈیا کو بھی مطمئن نہ کر سکے پاکستانی میڈیا اور آئیس پی آر کے ذمہ دارانہ رویے کے بارے میں حراقی نے پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان سے اس وقت انڈین میڈیا کے اوپر دنیا میں ڈاکیومنٹریز ہو رہی ہیں کہ وہ کتنے کریزی ہو گئے ہیں ان میں کتنا جنگویزم ہے ان میں کتنا جتنا زیادہ چیختہ ہے وار رومز بنائے ہوئے ہیں پاکستانی میڈیا نے جو رول پلے کیا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا میچور رول پلے کیا ہے اور انڈین میڈیا نے ایک وار کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کیا ہے وہ جنگی ایک جنونی مودی ہے اور وہ خطے کو اس کو پرواہ نہیں ہے اس کو اپنے الیکشن کے پرواہ ہے لیکن پاکستان ایک ذمہ دار کوم ہے ہم نے ذمہ دار کوم ہونے کے ناتے انٹرنیشنل نیریٹیو میں انڈیا کو بہت پیچھے چھوڑ دی ہے اور آج پاکستان کے پرائم منسٹر کی پاکستان کی آرم فورسز کی دنیا میں چرچہ ہو رہا ہے ہندوستان ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہے وہ ایک ازلی دشمن ہے ہمارا اور جو اس وقت حکومت ہے اس کی تو سیاست کی بنیادی پاکستان دشمنی پر ہے تو اب کتنا بھی اچھا چلیں کتنی بھی ہاتھ پڑھائیں انہوں نے دشمنی کرنی ہے بھارتی میڈیا جو ہے جھوٹ دکھا رہا ہے سنسیشن کی طرف جا رہا ہے جب اس کے برقس پاکستانی میڈیا آپ کے سامنے ہے کہ بہت ہی سنسیبل رول تو پاکستانی میڈیا کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے راکی نے پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ مودی سرکار اور بھارتی میڈیا ایک نقطے پر کار بن ہے جبکہ پاکستانی حکومت عوام فوج اور میڈیا نے آمن کی پاسداری کے لیے جو کردار ادا کیا پوری دنیا اس کے لیے واہ واہ کر رہی ہے کیمرمن جنید رزا کے ساتھ حرمید سنگھ پبلک نیوز پارلیمنٹ ہاؤس